بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا کھانے اور پینے کے آداب صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اللہ کا نام لو یعنی آگاز میں بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ برحال سب سے پہلے یہ بتلایا گیا ہے کہ بسم اللہ پڑھ کر کھانے یا پینے کا آگاز کیا جائیں اور دوسرا آداب یہ بتلایا گیا ہے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ دوسروں کے سامنے سے چن چن کر مت کھاؤ ابو دعوت و ترمیزی کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھانے لگے تو اللہ کا نام یاد کرے یعنی بسم اللہ پڑھے اگر کھانے کے آگاز میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اس طرح کہہ لے بسم اللہ اول و آخر یعنی اول اور آخر دونوں حالتوں میں اللہ کے نام سے مسلم کی حدیث ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ فرما رہے تھے جب آدمی اپنے گھر میں داکل ہوتا ہے اور داکل ہونے اور کھانے کے وقت اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے یہاں تمہارے لیے نہ رات گزارنے کی جگہ ہے اور نہ رات کا کھانا اور جب داکل ہوتا ہے لیکن داکل ہوتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں یہاں رات گزارنے کا ٹھکانہ مل گیا ہے اور جب کھانے کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتا تو شیطان کہتا ہے تمہیں شب باشہی کا ٹھکانہ اور کھانا دونوں مل گئے ہیں مسلم کی حدیث ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے رویت ہے کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کسی کھانے میں شریک ہوتے تو ہم کھانے میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈالتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ ڈال کر پہل نہ فرماتے ایک مرتبہ ہم کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک تھے کہ اچانک ایک لڑکی آئی گویا کہ اسے دکھیلہ جا رہا ہے یعنی تیزی سے آئی اور کھانے میں اپنا ہاتھ ڈالنے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا پھر ایک دہاتی آیا اور وہ بھی اتنی تیزی سے آیا گویا کہ اسے دکھیلہ جا رہا ہے پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو شیطان اس کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اور وہی شیطان اس لڑکی کو لایا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اس کو حلال کر لے تو میں نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ لیا پھر وہ اس دیہاتی کو لایا تاکہ اس کے ذریعے سے کھانے کو حلال کر لے تو میں نے اس کا ہاتھ بھی پکڑ لیا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقیناً اس شیطان کا ہاتھ ان دونوں کے ہاتھوں سمیت میرے ہاتھ میں ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اور کھانا تنابل فرمایا ابو دعوت اور نسائی کی حدیث ہے حضرت عمیہ بن مکشی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور ایک آدمی بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا حتیٰ کہ جب اس کے کھانے کا صرف ایک لکمہ باقی رہ گیا اور اسے اس نے اپنے موہ کی طرف اٹھایا تو یاد آنے پر اس نے کہا بسم اللہ اول و آخر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا شیطان اس کے ساتھ کھاتا رہا پس جب اس نے اللہ کا نام لیا تو اس نے اپنے پیٹ کا سارا کھانا کہہ کر کے باہر نکال دیا تلمیزی کی حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز اپنے چھے صحابہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے کہ ایک دہاتی آیا اور سارا کھانا دو لکموں میں کھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سن لو اگر یہ اللہ کا نام لے لیتا تو یہ کھانا تم سب کو کافی ہو جاتا ابو دعوت وہ تلمیزی کی حدیث ہے حضرت معاص بن عناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کھانا کھایا پھر یہ دعا پڑی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کھلایا اور یہ رزق مجھے دیا بغیر میری طاقت یہ تدبیر اور قوت کے تو اس کے اگلے گناہ یعنی سگیرہ گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں صحی بخاری وہ مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا اگر وہ کھانا پسند ہوتا تو کھا لیتے اگر نہ پسند ہوتا تو اسے چھوڑ دیتے صحی مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کریں اگر وہ روزے دار ہو تو دعوت کرنے والے کے حق میں دعا کر دیں اور اگر روزے سے نہ ہو یہ نفلی روزہ ہو تو اسے توڑ لے تو دعوت کھا لے برحل نفلی روزہ شرعی توڑنے کی اجازت ہے اس کی کوئی قضا نہیں ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے اس لیے دعوت ملنے پر روزہ توڑ کر بھی دعوت کھا لینا جائز ہے تاہم اگر کوئی روزہ توڑنا پسند نہ کریں تو دعوت دینے والے کے حق میں خیر و برکت کی دعا کر دیں صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت عمر بن عبی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش میں نو عمر بچہ تھا کیونکہ ان کے والد کی وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت عم سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبالہ عقد میں آگئی تھی اور میرا ہاتھ کھاتے وقت پورے برطن میں گھمتا تھا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے اللہ تعالی کا نام لے اور دائیں ہاتھ سے کھا اور اپنے سامنے سے کھا ابو دعوت کی حدیث ہے حضرت وحش بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کھاتے ہیں اور سیر نہیں ہوتے یعنی پیٹ نہیں برتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید تم الگ الگ کھاتے ہو انہوں نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پس تم کھانا اجتماعی طریقے سے کھاؤ اور اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو تمہارے کھانے میں برکت ڈال دی جائے گی ابو دعوت اور ترمیزی کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت کھانے کے درمیان میں اترتی ہے پس تم ان کے دونوں کناروں سے کھاؤ اور اس کے درمیان میں سے مت کھاؤ برحال کناروں سے مراد برطن کے کنارے اور اس کے درمیان ہے اس میں کھانے کے آداب بتلایا گیا ہے کہ درمیان میں سے مت کھاؤ بلکہ اپنے سامنے سے کنارے سے کھاؤ خاص طور پر جب کوئی بھی ساتھ کھا رہا ہو اسی طرح روٹی بھی درمیان میں سے کھا لینا اور اس کے کنارے سے بچا دینا ممنوع ہوگا صحیح بخاری کی حدیث ہے حضرت ابو جہیفہ واب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رویت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا برحل امام خطابی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں ٹیک لگانے والے سی مرات وہ آدمی ہے جو اپنے نیچے بچائے ہوئے گدے پر سہارا لے کر بیٹھے مقصد اس سے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گدے اور تکیوں پر اس شخص کی طرح نہ بیٹھتے جو زیادہ کھانا کھانے کا ارادہ کرتا ہے بلکہ گیر مطمئن ہو کر بیٹھتے نہ کہ اتمنان و اقرار پکڑ کر اور بقدر کفایت کھاتے یہ امام خطابی کا کول ہے اور امام خطابی رحمت اللہ علیہ کے علاوہ دوسروں نے اشارہ کیا ہے کہ تکیہ لگانے والے سے مراد وہ ہے جو ایک جانب جھک کر کھائے واللہ عالم صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ پہلے انہیں چاٹ لے یا چٹوالے صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تین اگلیوں سے کھانا کھاتے ہوئے دیکھا پھر جب آپ کھانا کھا کر فارغ ہو گئے تو ان کو چاٹ لیا صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کا کھانا تین کو اور تین کا کھانا چار آدمیوں کے لئے کافی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مل کر کھانے میں برکت ہے اور اس طرح تھوڑا کھانا بھی زیادہ آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے علاوہ عظیم اس طرح باہے میں الفت و محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کی چیز یعنی مشروب تین سانس میں پیتے تھے یعنی برطن سے باہر تین مرتبہ سانس لیتے تھے برحال پینے والی چیز تین سانس میں پی جائے یعنی پی کر برطن سے مو ہٹا کر سانس لیا جائے پھر تھوڑا پی کر مو برطن سے باہر کر کے سانس لیا جائے تیسری مرتبہ بھی اس طرح کیا جائے ترمیزی کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اوٹ کے پینے کے ماند ایک ہی سانس میں پانی مت پیو بلکہ دو دو اور تین تین سانس میں پیا کرو اور جب پینے لگو تو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ پڑھو اور جب فارغ ہو کر برطن اٹھاؤ تو اللہ کی حمد کرو یعنی الحمدللہ کہو صحیح بخاری وہ مسلم کی حدیث ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نوش فرمایا جبکہ آپ کھڑے ہوئے تھے صحیح بخاری وہ مسلم کی حدیث ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برطنوں میں پیتا ہے وہ یقینا جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں برتا ہے اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ بے شک وہ آدمی جو سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھاتا یا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ برتا ہے برحال سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا پینا ایک تو فضل کرچی ہے دوسرے متقبرین کی عادت اور ان کا شیوہ ہے اور یہ دونوں ہی باتیں اللہ کو سکت ناپسند ہے اس لیے یہ کبیرہ گناہ ہے جس کی سزا جہنم کی آگ ہے